بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم علی نبینا محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سیدھت السحابیات کے سلسلے میں آج ہم حضرت صعودر نحو کو پڑھیں گے حضرت صعودر عطلانہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں حضرت صعودر عطلانہ کا پورا شجرہ نصب یا ان کا سلسلہ نصب کچھ اس طرح سے ہے قبیلہ عامر بن لوئی سے تھی جو قریش کا ایک نامور قبیلہ تھا صعودر بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حل بن عامر بن لوئی ان کی والدہ کا نام شموس تھا اور یہ مدینہ کے خاندان بن نجار سے تھی ان کا پورا نام و نصب کچھ اس طرح سے ہے شموس بن تقیس بن زید بن عمر بن لبید بن فراش بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار حضرت صعودر عطلانہ کا پہلا نکاح سکران بن عمر عزیر عطلانہ سے ہوا جو ان کے شٹہ ذات تھے حضرت صعودر اور ان کے شہر ابتدائے نبوت میں ہی اسلام لے آئے تھے اس بنا پر ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے حبشہ کی پہلی حجرت کے وقت تک حضرت صعودر عطلانہ اور ان کے شہر مکہ میں ہی مقیم رہے لیکن جب مشرقین کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی اور مہاجرین کی ایک بڑی جماعت حجرت کے لیے آمادہ ہوئی تو اس میں حضرت صعودر عطلانہ اور ان کے شہر بھی شامل ہو گئے چنانچہ وہ اپنے شہر کے ساتھ مکہ سے حبشہ چلی گئی حبشہ سے واپس آئیں تو مکہ میں سن تین قبل ہجری میں ان کے شہر کا انتقال ہو گیا اور حضرت صعودر عطلانہ بیوہ ہو گئی یہی وہ زمانہ تھا جب حضرت قدیجہ عطلانہ نے وفات پائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک افسردہ رہتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جہاں نسار صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم نے ایک دن بارگاہ نبوی میں عرض کی یا رسول اللہ خدیجہ کی وفات کے بعد میں آپ کو ہمیشہ ملول دیکھتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ ہی کے سپڑ تھی حضرت خولہ عطلانہ نے عرض کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رفیق اور غمگسار کی ضرورت ہے اگر اجازت ہو تو آپ کے نکاح ثانی کے لیے کوشش کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا آپ کے اشارے سے وہ حضرت خودہ عطلانہ کے والد کے پاس دیں اور جاہیت کے طریقے پر سلام کیا کہ تمہاری صبح اچھی ہو پھر نکاح کا پیغام سنایا انہوں نے کہا ہاں محمد شریف کفو ہیں یعنی بہترین انسان ہیں اور برابری کے شریف انسان ہیں لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دریافت کر لو غرض جب سب مراتب تیہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے نکاح پڑھایا چار سو درہم مہر قرار پایا نکاح کے بعد عبداللہ بن زمہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے اور اس وقت تک کافر تھے آئے جب ان کو یہ پتا چلا تو سر پر خاک ڈالنے لگے کہ یہ کیا غضب ہو گیا چنانچہ اسلام لانے کے بعد اپنی اس ہماقت اور نادانی پر ہمیشہ ان کو عوض آتا تھا یہ نکاح مبارک با اختلاف روایت آخر رمضان سن دس نبی میں ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچاس سال تھی اور حضرت صدر رتل انہ بھی پچاس سال کی تھی مکہ مگرمہ کے ابتدائی دردناک حالات میں ان کا اسلام قبول کرنا موت تشدد اور خطرات کے سمندر میں چھلانگ لگانے کے مترادت تھا انہوں نے اسلام کو سمجھا اور قبول کیا سابقون الاولین ایک سو بیس افراد جو اسلامی معاشرے کی بنیاد بنے ان میں سے وہ ایک شامل ہیں پھر اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے اپنی موثر دعوت کے ذریعے اپنے شہر کو اور اپنے قبیلے کے کئی افراد کو دعوت حق قبول کرنے کے لیے مائی کیا ان کے حمد جرت استقامت سنجیدہ اور باوقار شخصیت اور اسلام کے ساتھ ان کی وفاداری اللہ تعالی کو ایسی پسند آئی کہ ان کے لیے بڑی خوشنصیبی کا فیصلہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم نبوت میں شامل ہوئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لادلی اور صاحب مقامات بیٹھیوں کی دل و جان سے پرورش کی جب مدینہ منورہ کی طرف حجرت ہوئی تو مسجد نبی کے ملا ہوا متصل جو سب سے پہلا حجرہ بنا وہ حجرات جن کا تذکرہ قرآن مجید میں چمکتا ہے ان حجرات میں پہلا حجرہ حضرت سیدہ ام المومنین سودا رضی اللہ کا تھا ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ کے فضائل و مناقب حضرت بہت مفصل اور سبق آموز ہیں اطاعات اور فرما برداری میں وہ تمام ازواج متحرات رضی اللہ عنہنہ سے ممتاز تھی آپ نے حجت الودا کے موقع پر ازواج متحرات کو مخاطف کر کے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لیے بھی نہ نکلیں فرماتی تھی کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکے ہوں اب اللہ کے حکم کے مطابق گھر میں ہی بیٹھوں گی سخاوت اور فیاضی بھی ان کا ایک نمائع وصف تھا اور حضرت عائشہ رتلانہ کے سوا وہ اس وصف میں بھی سب سے ممتاز تھی ایک مرتبہ حضرت عمرہ رتلانہ نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی لانے والے سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے بولا درہم بولی کھجوروں کی تھیلی کی طرح درہم بھیجے جاتے ہیں اور یہ کہہ کر اسی وقت سب کو تقسیم کر دیا یہ تھی ان کی فیاضی وہ طائف کے لئے کھالیں بنایا کرتی تھی اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو نہایت آزادی کے ساتھ نیک کاموں میں صرف کیا کرتی تھی یعنی اپنا ان کا کیا کام تھا کہ وہ اپنی معاشی اس کے لئے خوشحالی کے لئے طائف کے لئے کھالیں بنانے کا بزنس کرتی تھی اور پھر جو پروفٹ ہوتا اسے نہایتی آزادی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صرف کرتی عیسار میں بھی وہ بہت ممتاز حیثیت رکھتی تھی وہ اور حضرت عائشہ رتلانہ آگے پیچھے ہی نکاح میں آئی تھی لیکن چونکہ ان کی عمر زیادہ تھی اس لیے جب وہ بوڑی ہو گئی تو ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں اور یہ شرف صحبت سے محروم ہو جائیں اس بنا پر انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رتلانہ کو دے دی تھی اور انہوں نے خوشی سے قبول کر لی تھی چنانچہ حضرت عائشہ رتلانہ کی باری اور عائشہ کی باری دونوں کو ملا کر حضرت عائشہ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دن گزارتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی بے حد معترف تھی حضرت عائشہ رتلانہ فرماتی ہیں سعودہ رتلانہ کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی یعنی اس کے جسم میں میری روح ہوتی دیس ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو حضرت عائشہ رتلانہ بھی ساتھ تھی چونکہ وہ بلند و بالا اور فربہ اندام تھی یعنی لہیم شہیم اور چوڑی تھی اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ اور لوگوں کے مزدلفہ روانہ ہونے سے پہلے ان کو چلا جانا چاہیے کیونکہ ان کو بھیڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا اپنی بیویوں کا کس قدر خیال کیا کرتے تھے تاریخ کی بعض کتب میں حضرت عائشہ رتلانہ کے خواب کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے یعنی ہجرت حبشہ سے مکہ واپسی کے کچھ عرصے بعد حضرت عائشہ رتلانہ نے خواب دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ان کی گردن پر ہیں انہوں نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے شہر حضرت سکران بن عمر عائشہ رتلانہ سے کیا وہ فرمانے لگے کہ میں بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں داخل ہو جاؤں گی ذرقانی کا بیان ہے کہ اپنے پہلے شہر حضرت سکران کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت سعود عائشہ رتلانہ نے خواب میں دیکھا کہ تکیہ کے سہارے لیٹی ہیں کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر پڑا انہوں نے یہ خوب خواب حضرت سکران عائشہ رتلانہ سے بیان کیا تو وہ بولے اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں انقریب فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں آوگی ازواج متحرات رضی اللہ عنہنہ میں حضرت سعودہ رتلانہ سے زیادہ بلند و بالا کوئی نہ تھا حضرت عائشہ رتلانہ کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی ذرقانی میں بھی ہے کہ ان کا قدر لمبا تھا مزاج تیز تھا کہتی ہے کہ وہ بہت جلد غصے میں بھڑک اٹھتی تھی ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے سہرہ کو جا رہی تھی راستے میں حضرت عمر رتلانہ مل گئے کیونکہ حضرت سعودہ رتلانہ کا قدر نمائیہ تھا انہوں نے پہچان لیا حضرت عمر رتلانہ کو ازواج متحرات کا باہر نکلنا ناغوار تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پردے کی تحریک چلا چکے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر چکے تھے کہ آپ کی ازواج کو پردہ کرنا چاہیے اس لئے بولے سعودہ تم کو ہم نے پہچان لیا حضرت سعودہ رتلانہ کو سخت ناغوار گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی ہیں اور حضرت عمر رتلانہ کی شکایت کی اسی واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی اور تمام ازواج متحرات کو پردے کا حکم ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرافت بھی اس قدر تھی کہ کبھی کبھی اس انداز سے چلتی نہیں کہ آپ ہنس پڑھتے تھے ایک مرتبہ کہنے لگی کہ کل رات کو میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی آپ نے اس قدر دیر تک رکو کیا کہ مجھ کو نکسیر پھوٹنے کا شبہ ہو گیا اس لیے میں دیر تک ناک پکڑے رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو سن کر مسکرہ اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی پہلے شہر حضرت سکران عطلانہ سے ایک بیٹا جس کا نام عبد الرحمن تھا یادگار چھوڑا جنہوں نے جنگ جلولہ میں شہادت حاصل کی ایک مرتبہ ازواج متحرات رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر دیں انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سب سے پہلے کون مرے گا فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہوگا انہوں نے ظاہری معنی سمجھے اور آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ناپنے لگیں ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودر عطلانہ کا تھا لیکن جب سب سے پہلے حضرت زینب عطلانہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی بڑائی سے آپ کا مقصد سخاوت اور فیاضی تھی بہرحال واغدی نے حضرت سودر عطلانہ کا سال وفات سن چون ہجری بتایا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت عمر عطلانہ کے آخر زمانہ خلافت میں انتقال کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری مسلمان بہنوں کو حضرت سودر عطلانہ کی زندگی سے عیسار سخاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعات و فرمبرداری سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ